اسلام علیکم میرا نام ہے پروفیسر محمد ریاض اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ریاض بزمی خوش آمدید آج کا جی ہمارا ٹاپک ہے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی جو شیری تصانیف ہیں ان کا لفظی مطلب کیا ہے اور ہر جو ان کا شیری مجموعہ ہے اس کا مختصر تعریف پیش کیا جائے گا اور یہ ویڈیو لیکچرر کی تیاری کے لیے سبجیکٹ سپیشلسٹ کی تیاری کے لیے اور ایڈوکیٹرز کے لیے جو ہے وہ انتہائی مفید ہوگی تو میری گزارش ہوگی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہ براہ کرم اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جیسے کہ آپ کو سکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے دوستو کہ آج کا جو پہلا ہمارا یہ اقبال پہ سوال کیا جاتا ہے کہ اقبال کا پہلا پہلا جو ہے وہ شیری مجموعہ کونس ہے اگر تو شیری مجموعہ پوچھا جائے تو وہ اسرار خودی ہے یہ انیس سو پندرہ اسوی میں شائع ہوا تھا اور اگر پوچھا جائے کہ اقبال کا پہلا اردو شیری مجموعہ ہے وہ کونس ہے تو پھر آپ نے جواب دینا ہوگا وہ بانگے درہا ہے تو یہ اس حوالے سے آپ کلیر کرنے آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کونسا شیری مجموعہ جو ہے وہ کس زبان کے اندر ہے اسرار خودی کا جی لفظی مطلب کی طرف پہلے آتے ہیں تو اس کا لفظی مطلب ہوتے ہیں خودی کے بھید یا راز اس کے اندر اقبال نے اپنا فلسفہ خودی بیان کیا ہے جو تین حیثوں پر مشتمل ہے آگے جو ہے وہ آگیا رموز بے خودی تو یہ دونوں اسرار خودی اور رموز بے خودی دونوں جو ہیں یہ بنیادی طور پر مسنویاں ہیں اور فارسی زبان کے اندر ہیں اور یہ دونوں شیری مجموعہ جو ہیں یہ علامہ اقبال نے اپنے والد شیخ نور محمد کی فرمائش پر جو ہیں یہ لکھی تھی دونوں کی دونوں رموز بے خودی کا لفظی مطلب پہ آئے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے خودی کے اشارے رمز کہتے ہیں رمز واحدہ رموز اس کی جمع ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بے خودی کے اشارے یعنی بے خودی کے بھید یہ انیس سو اٹھارہ اسوی میں شائع ہوئی تھی دوسرا ان کا شیری مجموعہ یہ بھی فارسی زبان کے اندر ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا کہ دونوں یہ شائری کے شیری شائری کے جو مجموعے ہیں پہلے دونوں یہ انہوں نے اپنے والد محترم کی فرمائش پر لکھے آگے آتے ہیں جی بانگے درا کی طرف تو سن تصنیف کے لحاظ سے یہ انیس سو چوبیس اسوی میں شائع ہوئی تھی یہ علامہ اقبال کا پہلا اردو مجموعہ کلام ہے اسرار خودی پہلا فارسی مجموعہ کلام ہے بلکہ پہلا مجموعہ کلام اگر پوچھا جائے تو پھر اسرار خودی ہے تو بانگے درا یہ انیس سو چوبیس اسوی میں شائع ہوا تھا اور اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ بنتا ہے گھنٹی کی آواز یعنی کہ وہ گھنٹی جو کافلے کی روانگی کے وقت بجائی جاتی ہے تاکہ کافلے والوں کو روانگی کا جو ہے وہ پتا چل جائے اور وہ اپنی تیاری کر لیں اب اگر ہم آئیں تو بانگے درا کے اندر اقبال کا جو ابتدائی کلام ہے اس کا کافی حصہ شامل ہے اس کی اہم نظموں کو اگر دیکھیں بانگے درا کی نظموں کو تو اس کی پہلی نظم جو ہے وہ حمالہ ہے گلے رنگین اہد تفلی مرزا غالب ایک مکڑا اور مکھی بچے کی دعا بلال ہندوستانی بچوں کا قومی گیت فاطمہ بنت عبداللہ تو یہ علامہ اقبال کی اہم نظموں میں کبھی کبھی یہ انٹرویو کے اندر سوال کر لیا جاتا ہے یا جنہوں نے جو ہے وہ ایڈوکیٹر کی خاص طور پر تیاری کرنی ہے یا سبجیکٹ سپیشلسٹ والے ان سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ بانگے درا کی پہلی جو نظم ہے اس کا نام کیا تو اس کا نام ہے دوستو حمالہ تو اس کا جو پہلا بند ہے وہ کچھ یوں ہے اے حمالہ اے فصیلے کشورے ہندوستان چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیری نہ روزی کے نشان تو جوان ہے گردش شام و سہر کے درمیان ایک جلوہ تھا کلی میں تور سینہ کے لیے تو تجلی ہے سرا پائے چشم بینہ کے لیے ایک اور اس کا بند جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اے حمالہ داستان اس وقت کی کوئی سنا مسکنے آبائے انسان جب بنا تھا جب بنا دامن تیرا کچھ بتائی سسیدی سادی زندگی کا ماجرہ داغ جس پر غازہ رنگ تکلف کا نہ تھا ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو تو اب اس سے اگلا جو شیری مجموعہ ہے اقبال کا وہ ہے جب بال جبریل بال جبریل ان کا دوسرا جو ہے وہ اردو کا شیری مجموعہ ہے تو اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ بنتا ہے جبریل کا پر یا بازو تو اس کا جو ابتدا ہے سوری یہ پیچھے بانگے درا کا میں بتانا بھول گئے اس کا دباچہ جو تھا وہ عبدالقادر نے لکھا تھا عبدالقادر بریسٹر تھے اور علامہ اقبال کے دوست بھی تھے کلاس فیلو تھے اور انہوں نے وہ رسالہ بھی جاری کیا تھا انیسویں صدی سوری بیسویں صدی کے آغاز میں مخزن کے نام سے جس میں اقبال کی ایک نظم بھی شائع ہوئی تھی عبدالقادر کے نام تو اس کے اندر عبدالقادر نے یہ لکھا تھا کہ اگر میں عقیدہ اتناسو کا قائل ہوتا تو یہ بات ضرور کرتا کہ جو علامہ اقبال کی روح تھی اسے اردو اور فارسی جو عدب ہے اس سے اتنا لگاؤ تھا کہ عدم میں بھی جا کر اسے چہن آیا اور سیالکوٹ کی سرزمین پر اس نے اقبال کی شکل میں نیا جنم لیا تو عقیدہ اتناسو کے قائل چونکہ ہندو ہوتے ہیں مسلمان نہیں تو اس لیے انہوں نے یہ بات جو ہے وہ کی تھی تو چوتھا مجموعہ کلام کی بات کر رہا تھا بال جبریل اردو کے لحاظ سے یہ دوسرا مجموعہ کلام ہے لفظی مطلب جبریل کا پاری آبازو تو اس کی ابتدا میں ایک شائر تھا بھرتری ہری اس کا شیر اقبال نے درج کیا ہے بال جبریل کے شروع میں پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادام پر کلام نارم و نازک بے اثر تو اس کے اندر بال جبریل میں غزلیات ہیں کتات ہیں ربعیات ہیں اس کے علاوہ اہم نظموں کے اندر اگر دیکھا جائے مسجد کرتبہ تارکی دعا لینن کے حضور فرشتوں کا گیت آگے فرمان خدا فرشتوں کے نام تو یہ اہم نظمیں ہیں بال جبریل کی اس کے بعد پانچواں جو ہے وہ ہمارے سامنے آرہا ہے ضرب کلیم تو یہ اقبال کا تیسرا جو ہے وہ اردو کا شیری مجموعہ ہے تو اس کا لفظی مطلب ہے کلیم یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضرب ضرب کلیم لفظی مطلب کیا بنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضرب کنایتاً اعلان جنگ اور دور حاضر کے خلاف جو تھا یہ انہوں نے اعلان جنگ کی اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف یہ اس کا لفظی مطلب بنتا ہے ضرب کلیم کا تو اس کے اگر اہم نظموں کی بات کی جائے تو ان کی وہ جو فرما رواے بھوپال نواب حمید اللہ خان کے بارے میں انہوں نے پہلی جو ہے وہ چاند ایک آشار لکھے ہیں بھوپال کی خدمت میں فرما رواے بھوپال کی خدمت میں اس نام سے اس کے بعد ہے صوب ان کی نظم ہے اس میں اندر ضرب کلیم میں لا الہ الا اللہ اور مسلمان کا زوال اس کے بعد ان کا اگلا شریع مجموعہ ہے جی ارمگان حجاز یہ ایسا شریع مجموعہ ہے جو بنیادی طور پہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو اس کا جو زیادہ حصہ وہ فارسی کا ہے اس سے تھوڑا حصہ جو ہے وہ اردو زبان میں لوگ اسے بیسے کہتے ہیں آدھا فارسی میں آدھا اردو میں ارمگان حجاز اکثر یہ سوالات میں آجاتے ہیں اقبال کا وہ کونسا شریع مجموعہ ہے جو آدھا فارسی میں اور آدھا اردو زبان میں تو وہ جی ارمگان حجاز ہے اور اس کا جو لفظی مطلب بنتا ہے وہ بنتا ہے حجاز کا توفہ یا سوغات اس کی اہم نظم میں ایک بڑی مشہور تھی ایک بڑھے بلوچ کی اپنے بیٹے کو نصیت اس کے بعد آ جاتا ہے جس سے اگلا زبورِ عجم یعنی کہ لفظی مطلب بنا عجم کی زبور یعنی کہ عجم کا نغمہ یا گیت تو یہ بھی فارسی زبان ان کے اندر ہے زبورِ عجم بھی اس کے بعد آ جاتا ہے جی ان کا جو ہمارے سامنے شریف پیامہ مشرق یعنی کہ مشری کا پیغام اس کے بعد جعوید نامہ یعنی کہ جعوید کے نام لکھی کی کتاب تھی اور اس کے بعد ان کی وہ آ جاتی ہے آخری جو مسنوی تھی پسچِ بائد کرد اے اقوامِ شرق یعنی کہ لفظی مطلب کیا ہوا پھر اب کیا کیا جائے تو یہ تھا جی آج کا لیکچر امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا مزید اس طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیا کریں اور بیل آئیکن دبا دیں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تاکہ مزید اچھی آنے والی ویڈیو بھی آپ کو ملتی رہے اجازت دیجئے اللہ نگے بان